سلام علیکم جی ویلکم ٹو می چینل ایٹس می شانی شاہی تو آج جس ویڈیو میں میں ریاکشن دینے جارہاں گی وہ ہے جی لدھیانہ سٹی ہے منچسٹر اور پنجاب انڈیا سے تو انڈین سٹیز پہ ریاکشن میں دے رہا ہوں جی تو یہ انڈرسٹریل ہب ہے لدھیانہ میں اس کو انڈرسٹریل ہب بھی کہتے ہیں لدھیانہ کو تو زبردہ سونے جاری ویڈیو پوری دیکھئے گا میرے ساتھ تو بعد میں اس پر ریاکشن دیتے ہیں جی پنجاب سے ویسے ہمارا بڑ ہیلو دوستو سواگت ہے پھر سے ایکسپلور وائیر ایس کے نئے ویڈیو میں جہاں ہم بھارت کے الگ الگ شہروں پر بات کرتے ہیں آج ایک سپیشل سہر کے بارے میں بات کریں گے جسے پنجاب کا منچسٹر کہا جاتا ہے ایک ایسا سہر جسے پنجاب کا اگریکلچر ہب مانا جاتا ہے اور ہاں ایک ایسا سہر جہاں پورے پنجاب کی 40% انڈسٹریز ایگزسٹ کرتی ہیں ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کے اگریکلچر اور انڈسٹریل ہب لدھیانہ کی انڈسٹریل ہب ایسا کی ہر سال 50 ملین ڈالر کا نیریات اکیلے لدھیانہ سے ہوتا ہے لدھیانہ میں ایوان سائیکل ہیرو سائیکل ڈیوک انٹرپرائز جیسی ٹائر ٹیوب اور کنجومر گوڈز والی تیس سے بھی زیادہ کمپنیاں کام کرتی ہیں وہی بھارتی ایٹیل کے سی ایو سنیل مطل لدھیانہ کے ہی رہنے والے ہیں لدھیانہ کے لوگ بڑے ہی شانت اور میٹھا بولنے والے ہوتے ہیں پنجاب کا ایکچول کلچر لدھیانہ میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ شہر بھارتی پنجاب پرانت میں ستلود سے قریب 13 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اور بھارت کی رازدھانی دلی سے 270 کلومیٹر دور اتر پشتی میں موجود ہے یہ شہر 1480 کے دسک میں بنایا گیا تھا اس سمعے یہ نگر دلی پر ساسن کرنے والی لدھی ڈائنسٹی کا حیثہ ہوا کرتا تھا اسی وجہ سے اس کا نام لدھیانہ پڑا جس کا آج بگڑا ہوا روپ لدھیانہ کے نام سے لوگوں کی زبان پر رچہ ہوا ہے یہ شہر دلی سے امرتصر جانے والے نیشنل جیٹی روڈ پر موجود ہے یہ شہر اتر بھارت کے بڑے ریلوے جنکشنز میں آتا ہے اس کے علاوہ یہ شہر پنجاب کا میزر اگریکلچر اور انڈسٹریل ہب ہے پنجاب کا اگریکلچر ہب ہونے کی وجہ سے یہاں کوٹن ٹیکسٹائل اور اگریکلچر مسینری کے ادھوگ بھی بڑی ماترہ میں پائے جاتے ہیں یہی وہ شہر ہے جہاں 1962 میں پنجاب اگریکلچرل یونیورسٹی کی ستھاپنا کی گئی تھی پورے پنجاب پرانت میں ندیوں کی بھرمار ہے جس وجہ سے اس کو پنجاب یعنی پانچ ندیوں والا کشیطر کہا جاتا ہے لدھیانہ میں سنچائی کے لیے سرہند سے آنے والے نہر کے پانی کا استعمال ہوتا ہے پنجاب میں سڑک پر چلتے وقت اگر پی بی بارہ یا پی بی اکیانوے لکھی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں دکھ جائیں تو سمجھ جائیے آپ لدھیانہ کی دھرتی پر قدم رکھ چکے ہیں شہر کا کشیطر فل 160 ورگ کلومیٹر ہے اور پورا زلہ لگ بھر 35 ورگ کلومیٹر کے کشیطر میں فیلہ ہوا ہے جس وجہ سے ایک کشیطر فل کے معاملے میں پنجاب کا سب سے بڑا زلہ ہے وہی سہر کی جنسنکیہ 16 لاکھ سے زیادہ ہے یہاں ایک کلومیٹر کے کشیطر میں باون سو لوگ رہتے ہیں جو اس کو جنسنکیہ کے معاملے میں دیش کا باعث ہوا اور پنجاب کا پہلا سب سے ادھیک جنسنکیہ والا شہر بناتا ہے اس سہر میں ایک ہزار پورسوں کی تلنا میں 973 محلائیں پائے جاتی ہیں انڈسٹریل ہب کے طور پر پہچانے جانے والے پنجاب کے اس سہر میں قریب 82 پرتیشت لوگ پڑھے لکھے ہیں لودھیانا دو حصوں میں بڑھا ہوا ہے جس میں ایک طرف نیو لودھیانا اور دوسری طرف اولڈ لودھیانا سٹی ہے جس میں بریٹس کال کے سرکاری کاریالیں موجود ہیں لودھیانا ریل اور روڈ نیٹورک سے دیش کے دورست حصوں سے جڑا ہوا ہے لودھیانا سے آپ امریت سر کولکاتا ممبئی دلی کے ساتھ ساتھ دیش کے بڑے مہانگروں میں جانے کے لیے سیدھی ٹرین لے سکتے ہیں لودھیانا میں ایک ڈومیسٹک ائرپورٹ بھی موجود ہے جو دیش کے بڑے بڑے مہتپورن شہروں تک جڑا ہوا ہے امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے اگر اپنے شہر کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں ایکسپلور وائیرس کو لیں جی زبردستہ انڈرسٹریل ہب ہے لودھیانا اور جیسے کہ ویڈیو پہ دکھایا گیا سارا اور منچسٹر پنجاب کہتے ہیں اس کو دھیانا گو جی تو زبردستہ ڈویلپ تھی کافی سٹی جو ہے اور اگریکلچر بہت زیادہ ہے یہاں پہ کی انڈیا بہت ڈویلپ ہے ایسی اس کا پنجاب بھی اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں بہت ہے بہت ہی میٹھے لوگ ہیں تو پنجاب کے میٹھے ہی ہوتے ہیں لوگ جی چاہے وہ پاکستان کا پنجاب ہو تو بے شک انڈیا کا پنجاب ہو لیکن کچھ شیٹیز ہوتی ہیں جو کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں میٹھے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ وہ یہاں کے ہیں جی پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں جی کیوں کہ پانچ دریاں یہاں ملتے ہیں اس وجہ سے اس کو پنجاب کہتے ہیں پنجاب میں سے گزرتے ہیں نکلتے ہیں اور ایسے ہی انڈیا کا پنجاب ہے وہاں پہ بھی پانچ دریاں ہیں اور یہاں پہ بھی پاکستان والے میں بھی پنجاب کھا جاتا ہے جی لدھیانہ سٹی جو ہے وہ پین تیس سو کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے جی کافی بڑی جائے سٹی ہے پنجاب تھی اور ائرپورٹ وغیرہ ہر چیز ہے یہاں پہ تو زبردستی ویڈیو اور کافی ڈویلپ ہے جیسے کہ انڈیا کی باقی سٹیز وغیرہ ڈویلپ ہیں بیسے ہی لدھیانہ سٹی یہ بھی ڈویلپ تھی اور مجھے تو زبردست لگی آپ لوگوں کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں نیکس کوئی سٹی کوئی فیمس پلیس اس پہ ریاکشن دیں گے اپنا تو اب تک اپنا بہت سا خیار رکھے دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے جی اللہ